تو آج بھی نہیں لوگ اٹھتے صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر نے کہا کہ ان عراقیوں نے مچھر اور مکھی کا مسئلہ پوچھا انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو شہید کر دیا جن کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے دو پھول ہیں اس دنیا میں اس سے ایک بات تو کلیر ہوئی کہ عبداللہ بن عمر کو حضرت عسین سے کوئی بغز نہیں تھا ورنہ ان کی مرنے کے بعد یہ بات نہ سناتے ہیں ان سے محبت کرتے تھے اچھا اور بہت بڑی دی سنا دی انہوں نے عراقیوں پہ انہوں نے لانت کی اب ان سے پوچھیں کہ عراقیوں پہ جو لانت کی ہے آپ کو کوئی الہام ہوئے کہ یہ عراقیوں پہ ابن زیاد والے جو عراقی تھے ان پہ لانت کی ہے یا جو ہے وہ شیعان علی کے اوپر لانت کی ہے جو حضرت علی کے گروہ کے ساتھی تھے تو یہ فوراں کہیں جی شیعوں نے مارا ہے شیعہ کے انہوں نے مارا ہے عراقیوں پہ اس لیے لانت کی کہ عراقی جو حکومت تھی ابن زیاد کی اسی نہیں ظہر ہے کہ ساری عمر ابن سعید کون تھا صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں یہ ایسا لاچی میں بتاؤں کریکٹر سب کا نظر آتا ہے صحیح مسلم میں ہے کہ سعید ابن ابھی وقاس کے سامنے بیٹا آ رہا ہے عمر ابن سعید تو عزت سعید ابھی وقاس کہتے ہیں اللہ اس شخص کے شر سے میں تری پناہ میں آتا ہوں اپنے بیٹے کے شر سے اور آنے ہی کہنے ہیں ابا جی دیکھو سب لوگ جو حکومت جو گورنڈر بن رہنے ہیں ہر ملنے کا کریکٹر مسلم میں موجود ہے بخاری میں موجود ہے یہ تلاش کرنا ہے آپ نے وہ پھر فٹن بیٹتا ہے آپ جس سے بیان کرتے ہیں شک ہو جاتا ہے کہ کئی علماء صحیح تو نہیں کہتے ہیں اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں ہر بات ہی آپ اس میں سے نکال لیتے ہیں جی نکال لیتے ہیں نہ نکلے تو انکار کریں آج تک آپ نے میرے خلاف کوئی کلیپ دیکھا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ بخاری مسلم میں یہ ہو سکتا ہے طریق کا فرق ہو جائے باز کا یہ کہتے ہیں جی وہ ظالم مغیرہ کے لفاظ موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں موجود ہے اوہ مغیرہ اوہ مغیرہ اوہ مغیرہ یہ کیا ہوتا ہے پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ بڑا اچھا کام کر رہے ہو ظالم مغیرہ وہ اس لیے مکس ہو گیا کہ دوسری روایت میں موجود ہے اس ظالم شخص کو دیکھو کہ یہ ہمیں کہتے ہیں ہم اپنے جنتی بھائی پر لانت کریں ظالم تو کہا ہوئے دوسرے طریق کے اندر ٹھیک ہو طریق مکس ہو جاتے ہیں لیکن آج میں جو ذہنی طور پر مکمل طور پر زبان کی اس اعتبار سے بھی اتیاد کر رہوں کہ میں جو بات کہہ رہوں وہ انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی کہ سعید ابن بی وقاس کہتے ہیں میں اس کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں یہ دنیا کا لالچی اور بعد میں اس کو رے کی گورنری کی لالچ دے کہ حضرت حسین کے قتل پر امادہ کیا گیا یہ عبید علیب نے زیاد کا گورنر تھا یہ شیان علی کا گورنر تھا یہ بھیجاوا تھا تو اچھا کہتے ہیں وہ عراقیوں نہیں کیا ہے نا میرے بھائی پیچھے شام والوں تو انہوں نے کہنا ہی نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ شام میں تو مرکزی حکومت بیٹھی بھی تھی یہاں پہ جب عمران خان صاحب اتراز کرتے ہیں تو پنجاب پولیس پنجاب پولیس کہتے ہیں نا وہ یہ تو نہیں کہتے ہیں شریف صاحب کو کہہ رہے ہوتے ہیں لہٰذا جب اس وقت کہے گا عراقیوں نے کیا عراقیوں نے کیا تو عراق اس وقت کس کا صوبہ تھا اہل شام کا تو ڈریکٹلی تو انہوں نے کیا تھا عبید علیب نے زیادہ نے کیا اور یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا جی ثابت نہیں ہے جزید تک خبر نہیں پہنچی اور پھر وہ جھوٹی روایت ہے جزید بڑا روئے اور یہ وہ اچھا رونے کے بعد انہیں ابن زیادہ کو اٹھا دیا ٹھیک ہے ان سے پوچھے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے میں نے اس پنفلٹ میں اس کا اشارہ کریا ہے صرف صحیح مسلم چھہزار تین سو نو یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت ہی نہیں ہے چھہزار تین سو نو نمبر عدیس ہے کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی و علیہ السلام یہ واقعہ کربلا کے بعد مقتل حسین کے بعد جزید سے ہو کر مدینہ آئے یہ الفاظ ہے صحیح مسلم کے واقعہ کربلا ثابت ہو گیا اور ان کے پاس رسول اللہ کی تلوار تھی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت علی کے پاس تھی اس کے بعد حضرت حسین کے پاس تھی حسین کی شہادت کے بعد ان کے پاس آگئی اور مسور بن مخرمہ آئے انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کے نواز سے یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے کون چھین لیں گے بریلوی دیوبندی اہل عدیس چھین لیں گے آلِ عمیہ تو آپ مجھے دے دیں یہ تلوار اس میں تلوار کی حفاظت کروں گا یہ صحیح مسلم چھہ ہزار تین سو نو نمبر فضائل فاطمہ والے چپٹر میں عدیس موجود ہے تو واقعہ کربلا کا ذکر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے بخاری کے اندر موجود ہے میں نے کتنی روایتیں اس میں نقل کی ہیں یہ کہتے ہیں نہیں فلانچی ثابت نہیں ثابت نہیں ساری ساری یہ واقعہ کربلا کے اوپر جو میرے رافضیت ناسبیت والا پانفلنٹ فائیو اے اس کے اندر موجود ہے یہ چیزیں موجود ہیں میرے بھائیو یہ مطلب باتیں کر دینا سان ہے دیکھیں ہم بلوپرنٹ آپ کو پیش کر رہے ہیں کر رہے ہیں نا بلوپرنٹ پیش یہ تاریخ اس تاریخ میں بیٹھے گا جو مدودی صاحب بیان کر رہے ہیں لیکن یہ جو کچھ کٹک باڑا یہ سارے ہی تاریخ سے پیش کر رہے ہیں یہ اصل میں ملکرین حدیث ہیں اچھا دیکھیں یہ صداولی صاحب جتنے والے دے رہے ہیں ملکرین حدیث کے دے رہے ہیں نا جن کو اہل حدیث بھی خبیص مانتے ہیں شبیر کو اسی طریقے سے محمود عباسی کو ان لوگ کے والے دے رہے ہیں نا شبیر کا تو نہیں دیا نے اتیقر امان سنبلی ان لوگ کے محمود عباسی محمود عباسی کو تو اہل حدیث خبیص کہتے ہیں انگریزوں کا پٹھو ملکرین حدیث وہ تو بخاری کو کھوتا کہتا تھا بجاور دامانوی خود کہتے ہیں اس سے تو بجاور نہیں نا رجوع کر سکتے وہ کہتے ہیں میں اپنے کانوں سے سنے کہ انہوں نے کہا جی اچھا بخاری کھوتے نے بھی بخاری میں حدیث لیے کہ حسین کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اور آئے لوگ کہتے ہیں جی وہ سامنے رکھا گیا اس کا یہ بدل تو نہیں عبید نے قتل کروایا اچھا وہ جو سر میرے سامنے کو سر کاٹ کے لا کے رکھے میرے بیٹے کا تو میں اس کو انعام نواز ہوں گا پھر وہ چھڑییں مارنے لگا اہم ہی غلط تعویل کرتے ہیں اسی طریقے سے کہ آپ ہر بات میں سے نہیں وہ تو لاتے ہیں نا حضرت علی پر اٹیک کرتے ہیں نا جواب میں وہ کہتے ہیں حضرت علی کے سامنے میں سر کاٹ کے لائے گیا کس کا یہ میں کس کی روایت سن رہا تھا کہ غالباً نہیں نہیں حضرت زبیر کا لائے گیا نہیں نہیں کوئی سر کاٹ کے لئے پہلی دفعہ بھائی میرے تمام محدثین مغرقین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی سر کاٹ کے کسی مسلمان حکمران کے سامنے رکھا گیا ہے نا تو وہ معاویہ کے سامنے امار کا سارا ہے اس سے پہلے کبھی سارا نہیں رکھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت آتی مجھے آپ پتہ نہیں اس کی صدق ہے کہ اس نے رکھا گیا آپ نے اتنا ناپسند فرمایا اس چیز کو تو آپ نے کہا ادھر سے لے جاؤ یہ کام نہ کر رہا یہ نہیں ہوا امار کا سر کاٹ کے سب سے پہلے رکھا گیا تھا اور میں آپ کو پھکی دے دوں ابھی امار کا سر کاٹ کے رکھا گیا تو اس کے بعد تو توبہ کر لینی چاہیے تھی آپ تو ادھر تو عمر ویناس بھی کہہ رہے ہیں کہ باغی جماعت قتل کرے گی ہمارے سامنے وہ ہم بھی کام اٹھے تو لیکن نہیں وہ کہا ہے الٹا طویل کی کہ جی امار کو ہم نے کیوں قتل کیا ہے نہ علی لے کے آتا نہ یہ قتل ہوتا ٹھیک ہے پھر تاریخ کی روایتوں حدیث میں تو اتنا ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت علی تک جب یہ معاویہ کی بات پہنچی نا تو حضرت علی نے کہا اچھا پھر حمزہ کا قاتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہ حمزہ کو لے کے آتے اہد میں نہ حمزہ شہید ہوتا اے فکی دیتی ہی معاویہ نو حضرت علی نے کہ تُو ایڑی گل کیتی ہے جڑا میرا سپورٹر ہے آرمی چیف ہے میری طرف ہوں ترانوے سال دی عمر ہے جو بندہ لڑائی پہ لڑدا ہے اماری بن یاسر اس کو تم کہہ رہو نہ علی لاتا نہ وہ لیکن ملہ علی کاری نے بیسے جرت کی ہے یہ میں فکی دے رہو ملہ علی کاری کے بھی بڑے والے آج کل حدیث بھی پیش کر رہے ہیں ملہ علی کاری نے مرقاہ جو شرح مشکات کی لکھی ہے مشکات میں جب یہ حدیث آتی ہے امار کو باگی جواد قتل کرے گی اس کی شرح میں ملہ علی کاری لکھتے ہیں کہ قتل امار کے بعد یہ بات ڈیفائن ہو چکی ہے کہ معاویہ کی غلطی اجتہادی نہیں ہے بلکہ یہ ہٹ درمی پر مبنی غلطی ہے کیونکہ اگر اجتہادی تھی تو اس وقت تک تھی کہ اس بچارے کو پتا نہیں چلا جب اس کو قتل امار کے بعد بھی کہ باغی جماعت قتل کرے گی ان کو بھی حدیث پتا ہے عمر بناز بھی سنا رہے ہیں آپ تو توبہ کر لیتے ہیں کہ میری جماعت باغی ہے ملہ علی کاری نے جورت کی ہے یہ رحمہ اللہ ہے آج کل اہلی دیسوں کا بھی المتوفہ ایک دس سو چودہ ہجری اور وہ تو کہتے ہیں امام انیفہ اور ان لوگوں کے پاس سب سے بڑا امام ہی ملہ علی کاری ہے یہ مرقاہ کے اندر اس نے شرح مشکات میں لکھا ہے یہ ملہ علی کاری کا حوالہ لے جائیں اس نے کہا ہے کوئی اجتہادی اچھا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس میں لکھ دیا ہے کہ جی اجتہادی خطا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرا اجتہاد ہے آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں اجتہادی خطا سے مراد ہے میں بھی اجتہادی خطا میں اپنی ویڈیو میں بتا دوں اجتہادی خطا میں مانتا ہوں اس وقت تک جب تک امامار قتل نہیں ہوئے تھے آج کی ڈیٹ میں کوئی اجتہادی نہیں ہے اور یہ جو حدیث بھی ہم نے فٹ کی ہے نا اس کے اوپر وہ حاکم کے بارے میں ہے حاکم سے بغاوت کرنے والے کے بالے میں کہ حاکم اگر کوئی غلط کام کرے گا یعنی حضرت علی اگر غلط جنگ کرتے تو ان کو ایک اجر ملتا اور صحیح جنگیں ہوتی تو دو اجر یہ نہیں کہ علی کہ جو مخالفین ہیں ان کے اوپر یہ فٹ ہوگا یہ انڈریٹلی اجتہادن طور پر فٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی بارال حضرت عائشہ تلہا زبیر کی غلطی اجتہادی ہے کیونکہ ان کا رونا معافیہ مانگنا اور حضرت علی کا معاف کرنا ثابت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی معافی نہیں مانگی الٹا کنوت نازلہ سیدن علی نے ان پر پڑی اور کہا کیامل دن فیصلہ ہوگا اور ہم لانت کے لیے قائل نہیں ہیں بلکل لانت نہ کریں ہم تو کہتے ہیں جو صحابہ پر انکلوڈنگ معاویہ عمر بن آس مغیرہ ابن شعبار رضی اللہ انہم اجمائین یا بوسر بھی ہوں ان پر لانت کرتے ہیں وہ معاویہ کے شیعہ ہیں اور جو ان پر لانت نہیں کرتے وہ علی کے شیعہ ہیں علی نے تو مخالفین کے جنادے بھی پڑھائے میں نے اس میں بتایا خوارج کے بارے میں کہا ہمارے بھائی تھے وہ گوڑے ہو گئے ہم علی کے شیعہ ہیں پولٹیکلی ٹرم میں شیعان علی اہل سنت کا منحجی اہل حدیث کا منحجی شیعان علی والا ہے اور آفدیوں کی بات نہیں کہا رہا یا سعودی عرب کے تنخواہوں پر پلنے والے اور ایران کی تنخواہوں پر پلنے والے جو مولوی چوئے چابییں دے کے چھوڑے ہوئے ان کی بات نہیں میں کر رہا اچابییں دے کے چھوڑے ہوئے ہیں پیچھے سے ریال آتے ہیں بولنے شروع کر دیتے ہیں اور پھر باتیں بھی یاد ہی کرتے ہیں پوری بات بتاؤ ٹھیک ہے اچھا لیم